میرا نام سے یدلی ایدر زکی اور میں پاکستان کا ایک کام شہی ہوں مچ میں یارہ کانکنوں کو جن کا تعلق ہزارہ پرادری زدہ پیت دردی سے زبا کر کر شہید کر دیا گیا اور یہ سلسلہ پچھلے بیس سالوں سے جاری ہے پچھلے بیس سالوں میں ہزارہ پرادری پر کئی ٹارگیٹر اٹیکس ہوئے ہیں جس پر ان کو اپنے شودہوں کے جنازے اٹھانے پڑے ہیں اور بات یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہزارہ پرادری نے جنازے زیادہ اور نمازے کم پڑی ہیں سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ریاست کہاں ہیں اور ریاست کے وہ ادارے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ نمبر ون ہیں وہ کہاں ہیں اگر ان لوگوں کی بات کری جائے کہ جو یہ آئیڈیلوجی پروموٹ کرتے ہیں کہ فلاں کافر ہے فلاں واجب القدر ہے اور چوک در چوک جا کے یہ آئیڈیلوجی پروموٹ کرتے ہیں تو ان کا نام لینا کوئی مشکل نہیں ان کو ڈھونڈ کر نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر نام لینے پر آؤں تو ان میں سرے فیرس رمضان منگل اور انزی فاروقی احمد لیو دیانوی اور مولوی عبدالعزیز جیسے کئی نام موجود ہیں جو یہ آئیڈیلوجی پروموٹ کرتے ہیں ہر چیز کو یہ کہہ کر سائیڈ میں پھیک دینا کہ پیرونے ملک سے فنڈنگ ہوئی ہے اگر پیرونے ملک سے فنڈنگ ہوئی بھی ہے اگر مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے تو آپ کے سور ہے آپ تو یہ کلیم کرتے ہو کہ آپ نمبر ون ہیں آپ کے سور ہیں اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ وہیں لوگ ہیں جن کا میں نے بھی نام لیا کہ جن کو خود بیک کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ تو ان کے خلاف آپریشن تو ان فاسبل ہے ان کے گورنمنٹ کے ساتھ الائز ہیں یہ لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور پھر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن ہو جائے جائے گا میرے نزدیک چھوٹے سے چھوٹا مطالبہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ جن لوگ کے میں نے نام لیا ان کو ایٹلی سر ایس کر کے ان کو کوٹس میں پیش کرنا چاہیے ہم نے تو دیکھ لیا نا کہ منسٹرز آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو کوئی اور شہید ہو جائے گا تو وہ یہ کلیم کرے گا کہ پرائیمنسٹر کو بلیں تو پرائیمنسٹر تو نہیں آ سکتے پرائیمنسٹر تو اتنے بزی ہیں اور یہ وہیں منافق لوگ ہیں کہ جو دوہزار تیرہ میں جب دھماکہ ہوا تھا کوئٹا میں ہزار ابرادری پر تو آکھے کلیم کر رہے تھے کہ بھائی آصف زرداری کو آنا چاہیے تھا خیر بہرحال تمام اپوزیشنوں یا گورنمنٹ جو اس وقت ہے وہ سب منافق ہی ہیں سب ہی منافق ہیں اس میں کسی کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ملک پر کس کا ہولڈ ہے یہ بھی سب جانتے ہیں تو ملک پر جس کا ہولڈ ہے وہ اٹلیس ان کے خلاف ایکشن لے لے ویسے تو لے گی نہیں کیونکہ خود ہی پا لے ہیں ان سب چیزوں کو اور اب گلے کی ہڈی بنتے جا رہے ہیں یہ لوگ پاکستان اس حد تک گر چکا ہے کہ شروع میں جب یہ گیارہ لاشیں ملی تھی تو میڈیا یہ کلیم کر رہا تھا کہ ان کو تو گن شوٹ سے مارا رہا تھا کہ پاکستان کا نام بدنام نہیں ہوگا یعنی سینسرشپ اس حد تک موجود ہے کہ یہ تک نہیں بتایا جا رہا تھا کہ ان کو زبا کر کے مارا گیا ہے ان کے عقائد کی بنیاد پر شروع میں تو یہ آ رہا تھا نا کہ گیارہ کان کنوں کو قتل کر دیا گیا ہے کسی روم میں گن شوٹ کے ذریعے اور فلان اس اس پی یا ڈی آئی جی نے بتایا ہے کہ ہاں بھائی ان کو شہید اس طرح سے قتل کر دیا گیا ہے یہ تک نہیں بتا پا رہے تھے کہ زبا کر دیا گیا ہے اور گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے یہ تو آپ سب کو پتائیے تو بہرحال یہی کنڈیشن ہے یہ تو ہوتا چلا جائے گا ہوتا چلا جائے گا اور پچھلے کئی دھڑنے بھی دیکھ لیے ہیں جس سے پہلے ہوئے ہیں ان میں کتنے مطالبات مانے گئے کتنے دہشتگرد سامنے ہیں وہ کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پاکستان ہے اور میں پاکستان کا شہر ہوں شکریہ